بسم اللہ الرحمن الرحیم سار الفقیر غنیین فقیر صاحب کیا ہو گئے غنی بن گئے سار الفقیر غنیین سارتین خزفن تو یہ اس طرح کا وہ ہوتا تھا اب آتے ہیں افعال مقاربہ اس میں کیا ہوتا ہے جس میں قریب کے معنی آتے ہیں قریب مقاربہ مفعالہ قریب کے معنی ہوتے ہیں ہیں جو افعال مقارب مثل ناکس ان کو جان چار ہیں وہ او شکہ کادہ کربہ دیگر اسا رفع دیتے اسم کو ہیں اور خبر کو وہ نصب ہے یہی ان کا عمل تو کر ناکس ان کو جان چار ہیں وہ او شکہ کادہ کربہ دیگر اسا رفع دیتے اسم کو ہیں اور خبر کو وہ نصب ہے یہی ان کا عمل تو کر ناکس ان کو جان افعال مقاربہ آگئے یہ نا افعال مقاربہ کرتے ہیں کہ یہ جو ہے نا قریب کے معنی وہ کر لیتے ہیں کہ قریب کیوں اس میں سے ٹھیک ہے نا تو لفظی میں بتانے لگاوں بچے یا بتانے لگاوں او شکہ دیکھو حدیث میں آپ نے پڑھا تھا طالبین میں قاد الفقرو این یکونا کفرن قاد الفقرو این یکونا کفرن قریب ہے کہ فقر کیا کرے قریب ہے کہ فقر این یکونا کفرن کہ وہ انسان کو فقر تک لے جائے این یکونا کفرن ٹھیک ہے نا قاد الفقرو این یکونا کفرن تو یہ این یکونا کفرن یہ کیا بنے گی اس کی خبر بنے گی پوری کے پوری یہ جو ہے لیکن اس کا یہ سم قاد الفقرو کہ یہ آ جائے گا پڑھا ہے نا قاد الفقرو این یکونا اس کی ترقیب بھی کی ہوگی شاید ہو سکتا ہے کہ ہن جو افال مقارب مثل ناکس ان کو جان چار ہیں وہ اوشکہ کادا کارابا دیگر اصا ان کے اندرکی آتے ہیں قریب کے معنی آتے ہیں قریب کے رفع دیتے ہیں اسم کو خبر ناکس کی طرح ہی عمل کرتے ہیں مثال کے طور پر اصا زیدن این یخرجہ قریب ہے کہ زید کیا نکلے اصا زیدن امید ہے کہ قریب ہے کہ زید نکل پڑے قریب ہے کہ عورت کھڑی ہو جائے قریب ہے کہ عمر کیا ہو جائے چلا جائے قریب ہے خالد کے بیٹھ جائے اوشکہ بکرن این یجیہ ہو سکتا ہے یعنی قریب ہی ہے کہ ہو سکتا ہے کہ ابھی کیا آ جائے ہو سکتا ہے ابھی بکر آ جائے یہ کہنا اوشکہ بکرن این یجیہ دیکھتا ہے تو اس معنی میں آگیا یوشکو آئے گا قریب کے معنی آفال مقاربہ سب میں کیا آئے گا قریب کے معنی آ رہے ہوں گے اور یہ عمل ویسے ہی کر رہے ہوں گے یہ کم استعمال ہوتے ہیں اس لئے ابھی دیکھو انہوں نے بھی آپ کو اتنا سبب بتایا ہم بھی زیادہ اس میں نہیں ڈیٹیل میں نہیں جائیں گے اس کی ڈیٹیل میں نے آپ کو مفتاہن نہو بھیجی ہوئی ہے مفتاہن نہو بھیجی ہوئی ہے اس میں دیکھو اگر ڈیٹیل کسی نے پڑھنی ہے تو اس میں ڈیٹیل بہت ہے پھر آگئے ساری کے ساری اس میں صدی ہوئی ہیں اب یہ افعال مدھا وظم مدھا وظم کیا کرتے ہیں یہ تعریف کے لئے استعمال ہوتے ہیں چار فیلے مدھا وظم ہیں رافِ اسمائی جنس چار فیلے مدھا وظم ہیں رافِ اسمائی جنس اور ہیں بے سا سا آ نیمہ چوتھا حبزہ چار فیلے مدھا وظم ہیں رافِ اسمائی جنس اور ہیں وہ بے سا سا آ نیمہ حبزہ بے سا سا ہیں برائے زم بچو ان سے مدام تاکہ دنیا اور اقبہ میں تمہارا ہو بھلا بیسہ ساہ برائے زم بچو ان سے مدام تاکہ دنیا اور اقوہ میں تمہارا ہو بلا ہے برائے مدہ نیمہ حبزہ اے جانے من پس کرو تم فعل قابل مدہ کے صبح مصح یعنی چار فعل آتے ہیں دو برائی کے لیے آتے ہیں زمت کے لیے آتے ہیں بیسہ اور ساہ اور نیمہ اور حبزہ کس کے لیے آتے ہیں ٹھیک ہے نا نیمہ اور حبزہ کس کے لیے آتے ہیں ٹھیک ہے نا تعریف کے لیے آتے ہیں اگر آپ کہتے ہیں کمال ہے کمال ہے بھائی نیمہ اور حبہ سا افسوس یعنی افسوس ہے بیسہ سا یہ افسوس مزمت کے لیے آتے ہیں بڑا برا بڑا کام کی ہے تم نے تو بیسہ تو بیسہ قرآن میں جیتر مستمال ہوئے بیسہ اس میں سے ہے تو بیسہ سا اور اس میں سے ہے تو کہتے ہیں دیکھو بیس رجول امرون برا ہے آدمی یعنی امر جو ہے امر بیس رجولو یہ کیا آئے گا بیسہ یہ اس کے بعد آئے گا اس کی ترکیب کیا ہوتی ہے یہ ترکیب ہے تھوڑی سی ایک ڈیفرنٹس ترکیب ہوتی ہے اس میں سے میں بتاؤں گا ابھی جو ہے بیسر رجولو آمرون یہ کیا کرتا ہے یہ دونوں کو رفع دے رہا ہے دیکھیں رجولو آمرون دونوں کو رفع دے رہا ہے اگر مجھول یو شکو بھی ہو سکتا ہے مجھول کا سیگہ بھی پڑھا جا سکتا ہے مجھول کا اگر پڑھو گئے یو شکو تو پھر مجھول آ جاگا یو شکو دیکھیں نا دیکھیں نا اگر اس کو معروف کا سیگہ پڑھو گئے تو یو شکو پڑھو پھر دیکھیں نا تو اس میں سے اس میں سے آ جاگا یو شکو یا یو شکو مجھول پڑھو گئے تو پھر اس میں سے تو بیسر رجولو آمرون دیکھیں نا یہ ترکیب بالکل مختلف طریقے سے آتی ہے اچھا یہ افعالے جو مدھا و عظام کی ترکیب ہوتی نا یہ تھوڑی سے ذرا پیچیدہ سی ہوتی ہے بیسر رجولو آمرون یعنی برا ہے آدمی یعنی آمر جو ہے سار رجلو زیدن یعنی آدمی برا ہے زید جو ہے نیمر رجولو آمرون آمر کتنا اچھا آدمی ہے یعنی نیمر رجولو نیمر رجولو اچھا آدمی ہے یعنی آمر جو ہے نا آمر آمر تو ہم یوں کہہ سکتے ہیں آمر کتنا اچھا آدمی ہے حب بزا زیدن حب بزا زیدن کا مطلب یہ زید کتنا اچھا آدمی ہے ٹھیک ہے نا حب بزا زیدن اچھا اب دیکھو فائدہ دیکھو اب میں ایک بتا رہا ہوں نا یہ مختلف ہے تھوڑی ترکیب اس کی مختلف ہے کہتے ہیں جو کچھ ان افعال کے فائل کے بعد ہوتا ہے جو کچھ ان افعال اس کو مخصوص بالمدہ یا مخصوص بالزم کہتے ہیں اچھا یہ فائل ہوتا ہے یہ فیل ہے بیسہ کیا فیل ہے یہ اسم اور خبر نہیں کہیں گے یہاں پہ ان کو اسم اور خبر نہیں کہیں گے ان کو یہاں پہ اب اس کے فائل اور کچھ اور نام آ جائیں گے ان کا نام تھوڑا سا چینج ہو جائے گا تو اب یوں بھی دونوں مرفوع ہوتے ہیں دونوں مرفوع ہوتے ہیں اچھا جی یہ بیسہ فیل ہے یہ ار رجل اس کا فائل ہے بیسہ برا ہے آدمی اچھا جی اب کون وہ آدمی کون ہے اس کے بارے میں بتانا ہے ٹھیک ہے نا وہ کہتے ہیں جو کچھ ان افعال کے فائل کے بعد ہوتا ہے جو کچھ ان افعال کے فائل کے بعد اس کو مخصوص بالمدہ یا مخصوص بالزم کہتے ہیں اگر بیسہ اور سا آئے گا تو اس کا عمر کیا ہوگا مخصوص بالزم کہ مضمت کے ساتھ خاص کیا گیا ہے کہ ہم بیسٹی کس کی کر رہے ہیں بیسٹی کس کی کر رہے ہیں اس کو کہتے ہیں مخصوص بالزم ٹھیک ہے نا اور تعریف کس کی ہو رہی ہے ٹھیک ہے نا تو یہ کہتے ہیں کہ یہ اس میں سے تو بیسٹی کس کی ہو رہی ہے اور کیا آ جائے گا ٹھیک ہے نا تو یہ اس میں سے آ رہا ہے تو بیسر رجل امرن تو یہ بھی جو ہے تو یہ کیا آئے گا فائل آئے گا اور یہ مخصوص بھی زم کہلائیں گے نیم الرجل الرجل فائل کہلائے گا اور امرن کیا کہلائے گا مخصوص بی المدھا کہلائے گا حب بزر زیدن میں زیدن کیا کہلائے گا مخصوص بی المدھا اور زا اس کا فائل ہوگا حبہ حبہ اصل میں زا اس کا فائل ہے اور زیدن کیا ہوگا اس کے لیے زیدن اس کے لیے مخصوص بالمدھا ہوگا سمجھا رہی ہے تو جو کچھ نہ فائل کے فائل کے بعد اس کو مخصوص بالمدھا یا مخصوص بالمدھا شرط یہ ہے کہ فائل معرف باللام ہو شرط کیا ہے شرط یہ ہے کہ فائل کیا ہو معرف باللام ہو فائل کیا ہو معرف باللام جیسے نیمر رجل عمرن کتنا اچھا آدمی عمر جو ہیں نیمر رجل عمرن ٹھیک ہے نا ایک بات آگئی یا فائل کیا ہو دوسری بات یا مورب اللام کی طرف مضاف ہو اگر وہ خود کیا نہیں ہے اگر فائل صاحب کیا نہیں ہے فائل صاحب مورب اللام نہیں ہے نا تو پھر کیا آئے گا پھر وہ مورب اللام کی طرف مضاف ہوگا جیسے نیمہ صاحب العلم بکرن کتنا اچھا ہے صاحب علم نیمہ صاحب العلم بکرن یعنی بکر صاحب جو ہے نا تو آپ دیکھو یہ صاحب یہ فائل بن رہا ہے نا موظامر زالے مل کر اور یہ بکرون کیا بنے گا مخصوص بالمدھا کلائے گا یہ فائل ہوگا پورا کا پورا یہ فائل ہوگا اور بکرون کیا ہو جائے گا تو اگر وہ خود کیا نہ ہو اگر خود اس کے بعد جو آ رہا ہے نا وہ خود مورف باللام نہ ہو تو اس کے لئے شرط یہ ہے کہ وہ مورف باللام کی طرف مصاف ہو رہا ہو تو العلم آ گیا نا العلم آ گیا تھیکھا نا یا یا مورف بال یا مورد بلام کی طرف مضاف ہو جیسے نیمہ صاحب العلم بکرن تو صاحب العلم تو مضاف مضاف لے تو یہ اس میں سے بکرن تو یہ کیا جائے گا یہ اس میں سے آگئے سمجھ آگئی ہے یا فائل زمیر مستطر ہو فائل کیا ہو زمیر جس کی تمیز نکرہ منصوبہ ہو فائل کیا ہو زمیر مستطر ہو جس کی تمیز نکرہ منصوبہ ہو جیسے نیمہ رجولن زہیرن یہ کیا بات آگئی ہو نیمہ رجولن زہیرن نیمہ رجولن زہیرن اب پتہ کیا ہو گیا ہے اس میں سے زہیرن یہ تو زہیرن تو کیا ہے مخصوص بالمدھ ہے آخری جو ہے یہ تو مخصوص بالمدھ ہے فائل بچارہ کیا ہے اب فائل کو ہم نے تلاش کرنا ہے یہ آگیا مخصوص تو یہ رجولن آیا ہے یہ تو منصوبہ آ رہا ہے کہتے ہیں اصل میں نیمہ میں ہوا زمیر کیا ہے وہ اس کا فائل ہے اور وہ ہوا کی یہ ممیز تھا ہوا وہ ممیز ہے رجولن تمیز ہے یہ ممیز تمیز مل کر نیمہ کا کیا بنے گا فائل بنے گا یا فائل کیا ہو زمیر مستطر ہو جس کی تمیز کیا آ رہی ہے نکرہ منصوبہ اس مثال میں نیمہ کا فائل ہوا نیمہ میں مستطر ہے کیونکہ ہوا موبھم ہے ہوا موبھم ہے نا تو کتنا اچھا ہے آدمی وہ آدمی کتنا اچھا ہے وہ بھئی کونہ کڑا آدمی رجولن زیدن یعنی زید یعنی زید جو ہے نا اس میں سے تو نیمہ رجول تو اب وہ آ گیا تو اس میں سے کیا آ گیا تھا تو یہ موبھم ممیز تھا تو اس میں سے تو گویا فائل ان کے فائل نہ تین طرح سے آ سکتے ہیں فائل کی بات کر رہے ہیں یا تو وہ مورب اللہ ہوتا ہے یا مورب اللہ کی طرف مضاف ہوتا ہے یا کیا ہوتا ہے اس کی ضمیر مستطر ہوتی ہے جس کی تمیز نکرہ منصوبہ ہوتی ہے اور اس کے بعد پھر کیا آتا ہے مخصوص بالمدہ یا مخصوص بالزام آتا ہے تمیز لازمی تو نہیں ہے کاؤنٹنگ ہی میں تمیز آتی ہے یہ کس نے کہا ہے کہ تمیز ہمیشہ ہے اس میں سے آتی ہے تمیز تو آپ کسی بھی اس میں سے وہ کر سکتے ہیں تمیز اس میں سے جو چیز موبھم بات تھی اس کو ہم دور کرنے کے لئے کیا لے کر آتے ہیں اس کو دور کرنے کے لئے آپ آگے انشاءاللہ تمیز کی جو ہے نا وہ کس میں جو ہے نا اس میں سے پڑھیں گے اس میں سے تمیز جو ہوتی ہے اور تمیز آپ نے بلکہ پیچھے بھی پڑھا تھا تمیز کے اندر سے ہم نے منصوبات کے اندر سے کدھر گیا بچو تمیز دیکھو ذرا تمیز 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 جو اس میں جو رضی کی پشیدی دور کرے رہی رائش گورن یا وزن کی یا وزن کی اس میں سے اور بعض دفعہ کیا ہوتی ہے اس میں سے یہ عدد کی پشیدی کو دور کر رہی ہے وزن کی یا پیمانے کی اس کے علاوہ کیا ہوتی ہے نسبت کے اندر بھی ایک پشیدگی ہوتی ہے نسبت کے اندر بھی اس کو بھی تمیز کیا کرتی ہے دور کرتی ہے نسبت کے اندر ٹھیک ہے نا وہ اگلے سال انشاءال ہم ہدایت و ناو میں پڑھیں گے اگلے سال پڑھیں گے ہدایت و ناو میں ٹھیک ہے ٹھیک ہے سمجھ گئے بات کو تو اس میں سے آئے گا تو نسبت کے اندر سے تمیز کو دور کرتے ہیں تو وہ اس میں سے آئے گا اچھا آپ دیکھو حب بزہ زیدن میں کیا ہوگا یہ تھوڑا مختلف ہے حب بزہ زیدن حبہ فیلے مدھا ہے حب بزہ اور زا اس کا فائل ہے چا زا اس کا کیا ہوگا فائل ہوگا حب بزہ میں کیا ہوگا حب بزہ زیدن میں حبہ فیلے مدھا ہے زا اس کا فائل ہے اور زیدن مخصوص بالمدھا کہلائے گا مخصوص بالمدہ اس طرح بے سر رجل عمرن اور سر رجل زیدن یہ جو ہے نا یہ وہ کہلائیں گے تو حبہ فیل ہوگا زا اس کا فائل ہوگا زیدن مخصوص بالمدہ کہلائے گا یہ اس طرح کہہ بائیں گے یہ بہت کم استعمال ہوتے ہیں اچھا اب اس میں اپنی انرجیز کو ضائع نہ کرنا کہ انہی کے اوپر انرجیز ضائع کر کر کے جو ہے نا جو زیادہ جو امپورٹنٹ جو زیادہ استعمال والی چیزیں ہوتی ہیں اس میں دماغ اپنا کھپا دو ایسا نہ ہو کہیں سمجھا رہی ہے ہر چیز کو اس کا اپنا درجہ دینا ہے یہ کیا ہوں گے یہ آپ کو بہت کم استعمال ملے گا ان کا تو اس پر اپنی جان کیوں مارو زیادہ پہلے کیا کرو پہلے تو اب بیسکس کو سیکھو پھر اس کے بعد زیادہ اس میں جاؤ ٹھیک ہے نا آپ نے بس ابھی یہ سمجھنا ہے بس یہ آپ کو پتا ہونا چاہیے کہ یہ کیا ہوتے ہیں افعالِ مدھا و الزم کے کے ہوتے ہیں بس یہ پتا ہونا چاہیے افعالِ مدھا اس کی ترقیب استاجی کیسے ہوتی ہے فلان کیا ہوتا ہے وہ ہو جائے گی ترقیب بھی سمجھ آئیے جو چیز جتنی استعمال ہوتی ہے اس کے طرف زیادہ توجہ دیکھیں نا اس میں سے آ جائے گا اچھا جی ہونے چلا آگے افعالِ تاجب کے دو سے یہ ہر سلاسی مجرد سے آتے ہیں افعالِ تاجب کے دو سے یہ ہر سلاسی مجرد سے آتے ہیں فعلِ تاجب یہ بھی عمل کرتا ہے اچھا فعلِ تاجب اس کے دو سے یہ آتے ہیں آپ لوگوں نے نہیں پڑے آپ لوگوں نے نہیں پڑے لیکن بعض کتابوں میں کیا کیے جاتے ہیں وہ پڑھائی جاتے ہیں ہم جو سرف العزیز ویرا یہ چیزیں ہم پڑھتے تھے تو اس میں ہم کرتے ہیں ہم نے تین پڑے ہوئے ہیں صرف العزیز میں دو ہی دیئے ہوں گے ٹھیک ہے نا اور باقی کتابوں میں بعض جگہوں پہ وہ تین دے جاتے ہیں کہ جی اس میں سے زاروبہ یا زاروبت وہ بھی آ جاتا ہے اس میں سے نہیں کہا تو فعلِ تاجب جو ہے فعلِ تاجب آ گیا کہتے ہیں کہ فعلِ تاجب کیا ہے اس کے دو سے ہر سلاسی مجرد سے آتے ہیں چھا ہر سلاسی مجرد سے آتے ہیں مَا آفَلَو جیسے مَا آسَنَ زَعِد فعلِ تاجب میں ہوتا کیا ہے تاجب کا مطلب ہوتا ہے بندہ بڑا حیران ہو جاتا ہے پریشان ہو جاتا ہے ٹھیک ہے نا تاجب یا آپ ہس پڑتے ہو کوئی عجیب چیز ہوتی ہے دیکھتے ہو تو ہستے ہو نا ٹھیک ہے نا تو تاجب یا کیا ہوتے ہو تھوڑا سا آپ کے اندر ایکسائٹمنٹ آتی ہے تو کیا یہ تاجب کی ایک وہ ہوتی ہے اچھا جو ایک کیا ہوتی ہے جو تھوڑی سی کیا ہے مختلف چیز آگئی ہے تو اس میں سے ہستا بھی بندہ اسی بات ہے نا جب کوئی مختلف چیز کو دیکھتا ہے ٹھیک ہے نا تو ایسے جو ہے نا یا کیا ہوتا ہے ویسے کسی چیز کو یا کوئی تاجب کہا جاتا ہے تاجب ہے بہت حیران کی بات ہے تو اس میں سے تو کہتے ہیں ما آفالہ ہو جیسے ما آفالہ او بھئی ما آسانہ زیدن او زید کو کس چیز نے خوبصورت کر دی ہے ٹھیک ہے نا ما آسانہ زیدن او زید کو کس چیز نے خوبصورت کر دی ہے ٹھیک ہے نا یعنی وہ کہتے ہیں یار تم اتنے موٹے ہو گئے ہو ٹھیک ہے تم اتنے بڑے ہو گئے ہو یہ جو ہے نا اب یہ جسران جو ہم کرتے ہیں یہ کیا ہوتا ہے یہ بیسکل کیا ہوتا ہے یہ تاجب کی ایک وہ ہو رہے ہوتے ہیں تو ما آسانہ زیدن اچھا ہے تقدیر اس کی یہ ہے کہ اصل میں یہ تھا کیا ما آسانہ زیدن تقدیر اس کی یہ ہے اس کی ترکیب جو ہے نا ترکیب کو بیان کر رہے ہیں یہ بھی ایک نیا پنگا ڈالا ہوئے انہوں نے ٹھیک ہے نا یہ وہ نہیں ہوتا یہ مارک آف ایکسکلیمیشن آتا ہے اس کے بعد میں مارک آف ایکسکلیمیشن سمجھتے ہوں گریزی کے اندر آہا ٹھیک ہے نا آہا یہ مارک آف ایکسکلیمیشن کوئسن نہیں ہوتا یہ آپ یہ نہیں کر رہے تو آر تو اتنا بڑا ہو گیا ت nu تاجبیہ تاجبیہ ہی کہتے ہیں مارک آف ایکسکلیمیشن کہا جاتے ہیں آپ حالہ تاجب جیسے کہ کیا آجائے گا ما افلہو جیسے ما احسانہ زیدن ما احسانہ زیدن تقدیر اس کی یہ ہے ایو شیئن احسانہ زیدن ایو شیئن کہ کس چیز نے حضرت کو حسین کر دیا ماں وہ معنی ایو شیئن محل رفع میں مبتدہ ہے یہ ماں جو ہے نا یہ ترکیب میں کیا بنے گا اس نے بتایا مبتدہ بنے گا محل رفع میں محل رفع کا مطلب یہ ہے کہ یہ ماں مبنی ہیں اور میں نے آپ کو بتایا تھا کہ مبنی کا عراب کیا ہوتا ہے محلن ہوتا ہے نہیں سمجھا ہی بات کی ماں بمان محل رفع میں مبتدہ ہے تو مطلب یہ ہے کہ یہ کیا ہوتا ہے مبنی کا عراب کیا ہوتا ہے محلی ہوتا ہے محلی محلن اس کی جگہ اٹھا کے کوئی چیز رکھ دو گے اس لئے اس کی جگہ ایو شیئن رکھ دو گے تو اس پر ایو آگیا ہے ایو شیئن مزا مزافلے مل کر مبتدہ بن جائے گا ایو شیئن یہ مبتدہ بنی ہے نا ایو شیئن مزا مزا فلے ملکہ تو یہ اصل میں ماں ایو شیئن کی جگہ کی اوپر آیا ہوئے تو اس کی جگہ ہم نے چھوٹا سا کیا کر دی ہے ماں لکھ دی ہے دیکھیں نا تو یہ کہہ اول تجب کیا کہہ ماں افالہ و جیسے ماں افالہ تقریص کیجئے ایو شیئن احسانہ اور احسانہ محل رفع میں خبر ہے یہ فیل ہے احسانہ فیل ہے لیکن یہ پورا بن کے نا یہ کیا بنے گا یہ پورا جملہ بن کے خبر بن جائے گا یہ پورا جملہ بن کے کیا بن جائے گا احسانہ فیل زیدن مفول بھی احسانہ کا فیل ہوا فائل اور زید مفول بھی فیل اپنے فائل سے ملکہ جملہ فیلیا خبریا ہو کر تو جملے کا عرابی میں نے آپ کو بتایا تھا کہ وہ بھی کیا ہوتا ہے مبنی ہوتا ہے تو وہ پورا کا پورا جملہ کیا بنے گا اس کے لیے ایو شیئن کے لیے خبر بن جائے گا یہ ماں و مانا ایو شیئن مبتدہ آ جائے گا اور احسانہ زیدن کیا آ جائے گا یہ محل رفع میں خبر بن جائے گی سمجھ کے ہو یہ محل رفع میں کیا بن جائے گا خبر بن جائے گا ترقیب اس کی یوں ہے ماں مبتدہ ہے تو بتا دیا ماں مبتدہ انہوں نے ڈائریکٹ مبتدہ بنا دیا حالانکہ کیا ایو شیئن احسانہ فیل اس میں زمیر اس کا فائل زمیر فیل نے فائل میں جملہ فیلی خبری ہو کر ایک تاجب کا اظہار کرنا ہے چاہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہ تو یہ فعلِ تاجب کے لیے ہوتا ہے یہ بھی عمل کر رہا ہے یہ افعلِ تاجب میں سے ہے نا افعلِ تاجب میں سے ہو تو اس نے زیدن آئے یہ بھی اس میں سے لیکن اس کا بھی استعمال بہت کام ہے دوسرا آتا ہے جیسے یہ دوسرا فعلِ تاجب ہے افعل بھی احسن بھی زیدن سیگا عمر ہے بمانا فعلِ ماضی اچھا جی اصل میں یہ ہے عمر ہے لیکن میننگ یہ ماضی کے دیر ہے احسن بھی زیدن احسن بھی زیدن ٹھیک ہے نا تو اصل میں یہ کہہ کہہ رہا ہے کہ جنابِ علی اس کے ماضی اس کا کیا ہے اصل میں اس کی تقدیر کیوں ہے احسن زید بڑا خوبصور یعنی زارہ سا حسن زید بڑا حسین ہو گیا احسن بھی زیدن دیکھنے میں آپ کو کیا لگ رہا ہے فعلِ تاجب آپ کو عمر لگ رہا ہے عمر نہیں ہے لیکن ٹھیک ہے نا عمر نہیں ہے سمجھا رہی ہے بات کی تو یہ کیا آجائے گا دیکھنے میں آپ کو کیا لگ رہا ہے عمر لگ رہا ہے لیکن ہے یہ عمر نہیں ہے ٹھیک ہے نا تو یہ احفل بھی جیسے ما افعلہو تو یہ کیا تھا افعلہو مزارے تھا مزارے کے در تھا ماضی تھا بھئی آفالا آفالا آسانہ اکرامہ آفل بھی جیسے آحسن بھی زیدن دیکھو یہ بھی کیا لگ رہا ہے بظاہر دیکھنے میں عمر لگ رہا ہے لیکن آسن سی کا عمر ہے بمعنی فعلِ ماضی تقدیر اس کی یہ آحسن یعنی کیا مطلب ہے سارا زا حسنن اور باز زائد ہے زائد کیا ہو گیا آحسن بھی زیدن کا ترجمہ آپ یہ نہیں کرو گے کہ زائد کو تُو حسین کر دے تو آپ کہے آسن بھی زیدن کا ترجمہ کہا روز زائد بڑا حسین ہو گیا زائد بڑا حسین ہو گیا تو سارا زا حسنن تو یہ ترجمہ یہ آ رہا ہے اس میں سے تو تاجب ہے اس میں سے تو یہ کیا آگئے یہ فعلِ تاجب آگئے ان کا بھی استعمال بہت کم ہے اس کا بھی استعمال کیا ہے بہت کم ہے اپنی انرجیز زیادہ زائے نہیں کرنی ہے اس میں سے زیادہ انرجیز پر ابھی زائے نہیں کرنی ہے ابھی آپ کو صرف پتہ ہونا چاہیے کہ فید تاجب کے دوست ہی کے آتے ہیں ٹھیک ہے نا افالہو مافالہو اور افیل بھی کا وزن جو ہیں یہ اس کے آتے ہیں اوکے are you getting more point